بسم اللہ الرحمن الرحیم آن لائن کمیونکیشن کے لیکچر کے ساتھ آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر صابر احمد حاضر خدمت ہے آن لائن جنرلزم کی کلاس میں ہم نے کافی باتیں کر لی تھی اس کلاس میں ہم آن لائن کمیونکیشن کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے ہم یہ دیکھیں گے کہ آن لائن کمیونکیشن کا کیا رول ہے آن لائن کمیونکیشن کی کیا ٹائپس ہیں اور آج کے دور میں جب دنیا سکڑ کر ایک ڈیجٹل فیملی میں کنبرٹ ہو گئی ہے مارشل میکلہون کا گلوبل ویلچ کا کونسپ تبدیل ہو کر گلوبل کونسپ تبدیل ہو کر اس وقت ڈیجٹل فیملی میں کنبرٹ ہو چکا ہے now we are the member of a ڈیجٹل فیملی ہر بندہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے اور کوویٹ نائنٹین میں یہ سلسلہ میں بہت خوبصورتی کے ساتھ نظر آیا آن لائن ٹیکنالوجی کی وجہ سے لوگوں نے زندہ رہنے کا سلیکہ سیکھا اور یہ دیکھا کہ دنیا کتنی بھی بند ہو جائے لوگ لائف کی ایکٹیوٹیز بند ہو جائیں باٹ آن لائن ساری چیزوں کو زندہ رکھتا ہے آئیے ہم آن لائن کمیونکیشن کی بات کرتے ہیں دیکھئے آن لائن کمیونکیشن دو لوگوں کے درمیان بہت ساری لوگوں کے درمیان یا ارگنیزیشن کے درمیان ایک ایسا کمیونکیشن ہے جو انٹرنیٹ کے درو عمل میں آتا ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز ایک ایمپورٹن رول پلے کرتی ہیں ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز میڈییٹر کا رول پلے کرتی ہیں ٹھیک اس کے دوسری ڈیپنیشن دیکھئے یہاں دیکھئے یہ ہم نے بات کی تھی اوپر بات کر چکے ہیں اسی طرح دیکھئے بینیفیٹس ہوتے ہیں چیلنجز کوپریٹ سوشل رسپونسیبیلیٹی یہاں ضروری ہوتی ہے آن لائن کمیونکیشن کے اندر دیکھیں تیسری اس میں ایمپورٹنٹ بات جب آن لائن لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو ایک دوسروں کا اعتماد جیتنا ہوتا ہے ایک دوسرے کا اعتماد ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں اور انٹرنیٹ کمپیوٹر نیکٹورک اس چیز کو ممکن بناتا ہے یہ دیکھئے سوشل میڈیا اس کی ایک بہت کلاسیکل ایکزیمپل ہے دیکھیں ہمارے پاس آن لائن کمیونکیشن کے اور بھی ٹائپز ہیں جن کو ہم آگے چل کے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں ویسے یہاں میں نے تو مینشن کی ہے ایمیل چیٹ جونس اس کی کلاسیکل ایکزیمپل اس سے پہلے سکائپ بھی ہوتا تھا رائبر بھی ہوتا تھا ٹھیک ہے اس وقت واتس ایپ کا دور ہے واتس ایپ فیس بک یوٹیوب ٹیوٹر دیز آر دہ کلاسیکل ایکزیمپل آب آن لائن کمیونکیشن دیکھیں یہ سوشل میڈیا کا ایرہ ہے یہاں سب کچھ آن لائن کمیونکیشن کے تھروں زندگی گزاری جاری ہے اصل میں یہ انٹریکٹیوٹی ہے لوگوں کے ترمیان جو رشتہ بن رہا ہے وہ آن لائن کمیونکیشن کی وجہ سے ہی بن رہا ہے لوگ ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں سیکنڈوں میں واتس ایپ کے دروس ایس بک کے دروس یوٹیوب کے دروس آپ ایک دوسرے سے کمیونکیشن کمیونکیشن کر سکتے ہو کمیونکیشن ہو سکتی انہیں چیزیں within a second تو یہ سب محنون منت ہے یہ تمام کی تمام چیزیں آن لائن کمیونکیشن پر بیس کرتی ہیں اگر ہم ساری ڈیفنیشن کو ایک جگہ جمع کریں اور بات کریں کہ آن لائن کمیونکیشن کیا ہے تو سمپل ورڈز میں آن لائن کمیونکیشن بیسٹ آن کمپیوٹر ٹیکنالوجیز it's a network between multiple persons اور organizations اور individuals in this communication people یا stakeholders use کمپیوٹر ٹیکنالوجیز یہ اس کی ایک بیسک سی definition ہے آن لائن کمیونکیشن کو آئیے آگے ڈسکس کرتے ہیں یہ ایک مرتبہ اور دیکھ لیجئے اس کی definition کو سمپل ورڈز میں دیکھیں دیکھیں ورلڈ وائی ویب نے تمام میتھرڈز کو چینج کر دیا ہے لوگوں کو اتنا قریب لے آئے ہیں یہ آن لائن نیک ورکس کہ لگتا نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور رہ رہے ہیں چاہے اتنا فاسٹ آپ کے پاس کمیونکیشن ہوگا اتنا آن لائن آپ چیزوں کو منج کر سکتے ہیں چاہے آپ ایک دوسرے سے پیٹ کا چیٹ کر رہے ہیں یا سلم دیکھ رہے ہیں یا میسیجز ہو رہے ہیں یہ تمام انٹرنیٹ کی سپیٹ کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں آن لائن کمیونکیشن کی کون کون سی ٹائپس ہیں یہ دیکھئے آن لائن کمیونکیشن کی بہت ساری ٹائپس ہیں سب سے پرانی اور سب سے نیجر ٹائپ آپ لوگ پتہ ہے ای میلز چیٹ رونز ہیں میسیجز ایس ایم ایس ہیں ٹھیک ہے ویڈیو میسیجز ہیں ٹھیک ہے اب سوچل نیک ورکنگ کا دور ہے ویڈیو پالز کا دور ہے ووٹس اپ نے بہت ایک نیا ریولوشن لے کر آیا ہے ووٹس اپ فیز بوپ یوڈیو پی یہ ایسی تین چار سائٹز ہیں جنہوں نے زندہ ہارے لائب سٹائل ٹوٹلی چینج کر دیا ہے اور یہ تمام کی تمام چیزیں مہتاج ہو گئی ہیں اور تمام کی تمام چیزیں مانونے منت ہو گئی ہیں آن لائن کمیونکیشن کی اور یہ آن لائن کمیونکیشن کی سپیڈ یعنی لوگوں کے زندگی میں آن لائن کمیونکیشن ایک بہت میجر پارٹ کے طور پر اگر ہم ایک منٹ کے لئے فیز بوپ یوز نہ کریں یا ایک گھنٹے کے لئے ہمارا میٹ بند ہو جائے تو ہمیں اپنے زندگی عدوری عدوری رکھتی ہے یہ سب کچھ پاسیبل ہوا ہے انٹرنیٹ کی بدولت اور اب ہم آن لائن کمیونکیشن کے بغیر زندگی نہیں بزار سکتے آئیے دیکھتے ہیں میجر ٹائپ سکون کونسی ہیں آن لائن کمیونکیشن کی ایمیل سب سے اولیسٹ خورم ہے دیکھ لیجئے اور ابھی بھی فارمل کمیونکیشن کے لئے ہمیں ایمیل کی ہی ضرورت پڑتی ہے ابھی جتنے بھی آفیسز ہیں آفیس ورک میں ابھی بھی انٹرنیٹ کیا جو سب سے امپورٹن کمیونکیشن یہ آن لائن کمیونکیشن میں جو سب سے امپورٹن چیز ہے وہ آپ کی ایمیل ہی ہے جو بھی آفیسز کے طرح میسجز ہوتے ہیں وہ ایمیل کے طرح ہی ہوتے ہیں موبائل کی آمد کے بعد موبائل کی ہمارے زندگی میں آمد کے بعد جس نے آن لائن کمیونکیشن کو بہت زیادہ مقبول بنایا ہے پرموٹ کیا ہے ہمیں ایس ایمیل کی صورت بھی مل گئی ہے ایک زمانہ تھا ایس ایمیل بڑا کاؤسلی میریم آف کمیونکیشن ہوتا تھا اب تو فری میں بھی کوئی نیوز نہیں کرتا واتف کے آنے کے بعد پھر بھی اب گر آپ کے پر نیٹ نہ چل رہا ہو تو تک بھی موبائل کے درو آپ ایس ایمیس کر سکتے ہیں آپ کے پاس ویب پیکج ہونا آپ کے پاس موبائل پیکج ہونا ضروری ہے اس کے لیے چیٹس ایک اور بہت ایمپورٹنٹ بہت نائنٹیز کے دور کا ایک ایسا 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 نشہ ایسی ایڈکشن جس نے ہمارے سوسائیٹی پر بہت زیادہ ایمپیکٹ ڈالا تھا ہزاروں لوگ ہزاروں لوگوں کی شادیاں ہوئی ہزاروں کرائن چیٹ کی بیسز پہ ہوئے ہزاروں فارڈ چیٹ رونز کی وجہ سے ہوئے چیٹ اب بھی ہمارے پاس ہے لیکن اب اس کی فارم بدل گئی ہے وارس ایپ کی وجہ سے یا دوسرے میسیجز فارمز کی وجہ سے فیس بک پہ بھی چیٹس ہیں لیکن یاہو چیٹس کا دور اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہے تو یاد رکھ یاد رکھیں یہ یہ وہ ایک نشہ تھا جو جس نے ہماری نائنٹیز اور ٹوٹھاؤزن کے پر کوئی شروع میں ہماری سوسائیٹی کے اوپر بہت دادہ ایمپیکٹ ڈالا نائنٹی سکس سے لیکن ٹوٹھاؤزن تک ایک ایسا دور ہے جس میں چیٹ ہون چیٹ بہت زیادہ وائٹل ہو گئے تھے اور چیٹ نیٹ کیفیز کھل گئے تھے اب ہمارے ہاں یہ کونسپ نظر نہیں آتا ہمارے پاس یہ چیٹیں نہیں ہیں لیکن اس نے ایک برا ایرہ دکھا ہے پاکستان میں تو چیٹ ابھی بھی ہے بچہ کی فارم مدل گئی ہے اب ہم چیٹ کمیونکیشن کرتے ہیں ڈائریک کمیونکیشن ہے یہ ٹھیک ہے اسے ہم انٹرپرسنل کمیونکیشن بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہاں بھی انٹرنیٹ اور کمپیوٹر ٹیکنالوجیز یا دفائیسز کا ہننا بہت ضروری ہوتا ہے ہمارے پاس ایک اور آن لائن کمیونکیشن کی ٹائپ ہمارے پاس فورمز ہیں جن کو ہر یوز کرتے ہوئے ہم آن لائن کمیونکیشن کہتے ہیں کمیونکیشن کرتے ہیں فورم ہم ووٹس اپ پہ گروپ بناتے ہیں فیس بک پہ پیجز بناتے ہیں بلوکس لکھتے ہیں ٹیوٹر پہ ہمارے فالوورز ہوتے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں فورمز ہیں ہمارے یوٹیوب پہ آپ کا چینل ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے یوٹیوب چیز آپ کے سامنے کانسرپ ہونا چاہیے دیکھئے کمیونکیشن یہ ٹرم آپ کو پتا ہونی چاہیے ہر وہ کمیونکیشن جسے آپ آن لائن کمیونکیشن بھی کہتے ہیں اصل میں وہ کمیونکیشن کمیونکیشن ہے ہر وہ کمیونکیشن جس کی بیس کمیونکیشن کنسیٹر کے طرح ہو اور لوگوں لوگ اس میں انوالو ہوں وہ سی ایمیس سی ایم سی کنسیٹر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے سی ایم سی کونٹینٹ مینج ایک اور چیز اسی سے مختی جلتی ہے سی ایم ایس کونٹینٹ مینجمنٹ سسٹم اوپن سورس اس پر ویب سیٹس بنتی مطلبی تھی ایڈواز لیول کی باتیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دیکھئے ایکچولی یہ اگر ہم دیکھیں نا تو یہ فیس تو فیس کمیونکیشن ہی کی تا ایک کمیونکیشن ہے بڑ یہاں پر کمیونکیشن جو ہو رہے الیکٹرونکلی کمیونکیشن ہو رہے ہیں کی ہے کی کی باتیں ہم نے کی کیا ہے اب اس کو سمبل ورڈ میں بتا دیتا ہوں میں آپ کو سی ای ایسا کمیونکیشن ہے جس کی ویس کمیونکیشن پر ہوتی ہے اور یہ ہمارے زندگی میں ہمارے زندگی کو کے جو ڈیلی ایکٹیوٹیز ہماری زندگی کی ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ہمارے زندگی کو آسان بناتا ہے ہم اپنے زندگی کے بہت سارے کام کمپیوٹر کے تھو کرتے ہیں تو یہ ہمارا کمپیوٹر میگیٹیٹ کمنیکیشن ہوتا ہے جس کا سوسائیٹی کے اپر بہت گہرا ایمپیکٹ ہوا ہے جس کے ایکزامپل ابھی میں دو تین دفعہ آپ کے سامنے ذکر کیا کوویٹ نائنٹین ہے جس میں لوگوں نے زندہ رہنا سیکھا اور یہ زندگی کی زندگی ممکن ہوئی سی ایم سی کے طرح ہی کمپیوٹر میگیٹیٹ کمنیکیشن کے طرح ہی ان پی ہو سکی یہ چیزیں آئیے اپنے لیکچر کو آگے بڑھاتے ہیں انٹرنیٹ کی اسپری وغیرہ پہ ہم بہت بات میں بات کریں گے دیکھیں اس کے لیے الگ لیکچر رکھتے ہیں دیکھیں میں آپ کے سامنے بات کر چکا ہوں اس میں ہم تھوڑے سے ڈیٹیل کے ساتھ جا رہے ہیں اس میں ہم نے بیسک ٹرمنالوجیز کی بات کی دیں دیکھیں آن لائن جنرلزم کو ڈیفائن کیا جاتا ہے ایسے فیٹس کی پروڈکشن اور ڈسٹریبیوشن کے لیے جو نیٹ انٹرنیٹ کی وجہ سے وجود میں آئی ہو یہ دیکھیں ڈیجٹل جنرلزم بھی کہتے ہیں نون فکشنل ہے ڈاکیمنٹری بیس بھی ہو سکتی ہے جسے ٹی وی چینل پیکیجز ہوتے ہیں ریپورٹرز ارینج کرتے ہیں اپنی سٹوریز کو اور پھر آن لائن آکر تمام سٹوریز پہ بات کی جاتی ہے یہ ہم پہلے لیکچر میں یہ بات کر چکے ہیں اچھا آئیے انٹریکٹیوٹی انٹریکٹیوٹی کیا ہے بچو میں نے جیسے ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں آن لائن جنرلزم کی ایک خاص بات انٹریکٹیوٹی بھی ہے لوگوں لوگ اپنے ویورز کو اپنے لیسنرز کو اپنے ریڈرز کو اپنی زبردست نیوز کوریج کی وجہ سے اپنی انٹرسٹنگ نیوز کوریج کی وجہ سے اپنے وی لاؤکس کی وجہ سے اپنے آرٹکلز کی وجہ سے اپنے بلاکس کی وجہ سے لوگوں کی توجہ حاصل کرتے ہیں لوگوں کی اٹینشن گراب کرتے ہیں اور لوگ ان پرسنالیٹیز کو ان یوٹیوبرز کو ان فیس بک یوزرز بہت زیادہ فالو کرتے ہیں اور اپنا ہیلو تصور کرتے ہیں جیسے ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں ان کے سامنے اپنے مسائل پیش کرتے ہیں یوٹیوبرز کی اگر کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے کوئی آرٹکل دیکھنا ہوتا ہے کوئی ایشو ریزولف کرنا ہوتا ہے کوئی ٹیٹوریل دیکھنا ہوتا ہے کوئی میک پر پیشن سال کرنا ہوتا ہے ایکویشن سال کرنی ہوتی ہے وہ سب یوٹیوب کا ہی سہارہ لیتے ہیں آج کل کی جنریشن میں جسے ہم زی جنریشن کہتے ہیں وہ یوٹیوب کے بغیر انٹریکٹیویٹی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی لیکن ماس کمیونکیشن کی سٹوئنٹس کے طور پر میڈیا کے سٹوئنٹس کے طور پر آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ آپ کا ایمپورٹنٹ ویپن آپ کا ایک ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ آن لائن جنریشن بھی ہے آپ ایسی انٹریکٹیو خبریں بنائیں آپ ایسا انٹریکٹیو کانٹینٹ جنریشن کریں جسے جسے لوگ پڑھیں دیکھیں سونیں اور اس کو انٹریکٹ پہ جا کے اس کا وزٹ کریں تو یہ چیز ہماری انٹریکٹیویٹی ہے اگر سیمپل انٹریکٹیویٹی کو بیان کیا جائے تو انٹریکٹیویٹی ریلیشنشپ ہے لوگوں کے درمیان کمپیوٹرز کے درمیان اور جس میں فیسیپلیٹیٹ کرتا ہے ہمارا انٹرنیٹ یہ بات ہم کر بھی چکے تھے آئیے ایڈوانٹیجز اور ڈس اڈوانٹیجز کی بات کرتے ہیں کہ آن لائن جنرلزم کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں اور کیا ڈس اڈوانٹیجز ہیں دیکھئے دیکھیں آن لائن جنرلزم ٹھیک ہے ایتھیکل ایشیوز کریئٹ ہوتے ہیں جیسا میں نے آپ کو یو جی سی کے اگزامل بتائی دی ہے جو دل چاہا آپ چھاب دیجئے جو دل چاہا آپ پوسٹ کر دیجئے کسی کی عزت اگر مٹی میں ملانا ہے تو آپ اس کے کلاوڈ رولنگ شروع کر دیں اس کے خلاف کوئی ویڈیو پبلش کر دیں تو اس میں بڑے ایتھیکل ایشیوز ہیں کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے جس کا ذل جہا کچھ بھی کہہ دیا جائے ایک خبر جب پوسٹ ہو جاتی ہے تو اس بندے کی عزت کا تو جنازہ نکل جاتا ہے جس کے اگینس پوسٹ ہوتی ہے خبر اور پھر دوبارہ ریکوور کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے تو یہاں بڑے ایتھیکل ایشیوز ہیں ہمارے پاس لیکھیں بہت ساری انفرمیشن ہیں ہمارے پاس جس کی وجہ سے ہم انفرمیشن ہمارے پاس انفرمیشن اوورلوڈ ہو گئی ہے اب ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کس کو سچ مانے اور کس انفرمیشن کو اب ہم غلط تصور کریں ہمارے پاس اتنے سارے ذرائع ہیں ہمارے پاس اتنے سارے چینلز جو چینلز آن لائن بھی ہیں جو آن لائن نیوز پیپرز ہیں فیس بوک ہے یوٹیوب ہے ٹیوٹر ہے یہاں سے انسٹاگرام ہے یہاں سے ہمارے پاس ہر قسم کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں مطلب وہاں ہر خبر کا انگل تھوڑا تھوڑا ہفنٹ ہو جاتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ بلیو کس خبر پر کیا جائے اور کس خبر کو انبائسٹ کنسیڈر کیا جائے اور جب ہمارے پاس ایک اور سائیکالوجیکل پرابلم ہے جب ہمارے پاس انفرمیشن اپلوڈ ہو جاتی ہے تو یہاں بہت ساری چیزوں اپلوڈ ہوتی بھی نظر آتی ہے تو اپلوڈ ہونے کے بعد جو دوسرا مرالہ ہوتا ہے وہ اوورلوڈنگ کا ہوتا ہے کتنی چیزیں اپلوڈ ہو رہی ہیں اور وہ سب آپ کے سامنے آ رہی ہیں اب ایک گھنٹہ فیس بوک یوز کرتے ہیں تو آپ دیکھئے ایک گھنٹے کے اندر سیناریو چینج ہوا ہوا ہوتا ہے وہ پوسٹ جو آپ نے پندرہ میں پہلے دیکھی ہو تو بلکہ نیچے چلی جاتی ہے ایک نئی انفو آپ کے سامنے آ جاتی ہے ایک نئی پوسٹ آپ کے سامنے آ جاتی ہے مطلب دوسری انفو میشن ہماری میموری کا پارٹ نہیں رہتی ٹھیک ہے ہماری سوسائیٹی میں اس کا ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ سوسائیٹی ہماری چینج ہو گئی ہے ابھی میں نے آپ کو عزام دو بھی دیتی اس کے علاوہ ہم لمبے لمبے وزٹ نہیں کرتے دور دور نہیں جاتے ہمیں فون کال کرتے ہمارے دروازے پہ کریم آکے کری ہو جاتی ہے ہمیں کال کرتے فوٹ پانڈا والا ورکر ہمارے دروازے پہ آ جاتا ہے اپنا آرڈر ہم ریسیب کرتے ہیں ہم اوبر بک کرتے ہیں ہمیں کہیں جانا ہو گاڑی ہمارے دروازے پر ہوتی ہے یہ سب کچھ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہی پوسیبل ہوا ہے اور یہاں آن لائن جنرلزم میں بھی یہ بات آپ کو بتا دوں ہم ایک سیپیلٹیر دردے میں خبر ملتی ہے ہم دوسرے بندے کو موبائل کے طرح وہ خبر شیئر کر سکتے ہیں تو آن لائن جنرلزم ہو یا آن لائن کمیونکیشن ہو وہاں ہر جگہ ہمیں کہیں ایڈوانٹیجز ملتے ہیں اور کہیں ہمیں بس ایڈوانٹیجز ملتے ہیں دیکھئے ون سٹاپ یعنی ایک جگہ رکیوی ہی جنرلزم ہے ٹھیک ہے ہر کوئی اپنا اینگل بیان کر رہا ہوتا ہے ڈیوانٹیجز ملتے ہیں ڈیوانٹیجز ملتے ہیں آن لائن جنرلزم نے انہیں بات بھی کی تھی اب ہر نیوز پیپر کو کل تک کا انتظار نہیں کرنا پڑتا اسے اگر زندہ رہنا ہے تو پہلے فوری طور پر خبر کو اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنا ہوتا ہے اور جنرلسٹ کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا وہ خبر کو ڈیلی نہیں کر سکتا کیونکہ دوسرا نیوز پیپر والا یا دوسرا جنرلسٹ فوری طور پر وہ خبر اپنی ویب سائٹ پر ڈال دے گا تو اس کا مطلب ہوگا یہ آپ کا فیلیر کنسیڈر ہوگا کہ اگر آپ کے پاس آپ آرنائن جنرلسٹ ہیں اور آپ کے پاس وہ خبر نہیں ہیں یا آپ اس خبر کے سورس تک نہیں پہنچ سکے تو یہ آپ کا فیلیر کنسیڈر کیا جائے گا سامنے یہ میں نے تھوڑا سی سپریک شامل کی ہے کائنڈلی آپ اس کو دیکھ لیجئے گا اس سے ویسے ضرورت نہیں ہے یہ دیکھئے اب ایک ریپورٹر کو اپنی سٹوری بیلڈ کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ کن کن چیزوں کو یوز کرتا ہے کن کن ریسورسز کو یوز کرتا ہے انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے یا انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے کس طرح ریسورسز لیتا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں انفرمیشن دیکھتا ہے کانٹیکس ڈھونڈ لیتا ہے لینکنڈ لینڈ کے تھوڑھ سارے کانٹیکس مل جاتے ہیں ایمیل ایڈرسز فون نمبرز ڈھونڈ سکتا ہے کسی بھی اگر فون نمبر چاہیے انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے آپ کو وہ فوری طور پر مل جائے گا اس کا ایمیل ایڈرس مل جائے گا اگر آپ کو دنیا آپ کی مٹھی میں ہے دیکھئے لوگوں نے جو سٹیٹمنٹس دی ہوتی ہیں اگر آپ کو اس آرٹیکل لکھ رہے ہیں اس کا پرانا ڈیٹا آپ کو گوگل سے مل جاتا ہے تو کوئی ایسی انفرمیشن نہیں ہوتی جو جہاں تک آپ کی ایکسس نہ ہو انٹرنیٹ نے ایک جرنرلس کے لائف کو مشکل تو کہہ سکتے نہیں بنایا بہت آسان بنا دیا ہے بٹ یہ ہے جو جلدی خبر دے گا وہی بادشاہ ہے جس نے ڈیلے کیا وہ آرلائن جرنرلزم میں بہت پیچھے رہ جائے گا آپ کے پاس انٹرویوز لینے کا انٹرویوز لوگوں کی کنڈا کرنے کا آپ کے پاس بڑا سنے ہی موقع مل جاتا ہے آپ وایا ایمیل انٹرویوز کنڈا کر سکتے ہو انفرمیشن کو ویریفائی کر سکتے ہیں ہمارے پر یہ ایک فائدہ ہے کہ انفرمیشن پر اولوڈ ہونے کا کہ اگر ہمارے پر کوئی فیک انفو آ رہی ہے تو اس انفو کو ہم دوبارہ کسی اور ویب سائٹ پر دو تین ویب سائٹ پر جا کے اس کو چیک کر سکتے ہیں ہمیں ریلائیبل سورسز بھی نہیں جاتی ہیں ایسی بات نہیں انٹرنیٹ پر بہت زیادہ ریلائیبل سورسز ہیں جو ویلڈ کرتی ہیں آپ کی انفو کو آپ کی انفو کو ویلڈ کرتی ہیں ٹھیک ہے جناب آئیے اور دیکھتے ہیں دیکھئے دیکھئے ترڈیشنل میڈیا کہ اگر پاپولر ویب سائٹس کے تھو ایک میسیف کراؤنگ ویب سائٹس کا ویزٹ کرتا ہے میں اگر اپنی اگزامپل دوں میں دو سے تین مرتبہ جنگ ڈاٹ کوم کا ویزٹ کرتا ہوں ڈان میوزپیپر کی ویب سائٹ پر اب لائیبلری جانے کا ٹائم نہیں ہوتا جو بھی انفویشن بید کرنی ہوتی ہے ہم آن لائن جاتے ہیں آن لائن انسپیپر کے دور وہ انفویشن گیدر کرنا آسان ہو جاتا ہے دیکھیں اور ہم سب سے مزید کی بات یہ ہے کب ہمارے پر اتنی سورسز ہیں ہمارے پر کوپی رائٹ کی ایشوز بھی نہیں آتے ہمارے پر اتنی فری ویب سائٹ پر ہوتی ہیں جہاں سے ہم کانٹینٹ لے کر اپنے میٹیریل کو یا اپنے کانٹینٹ کو دوسرے کا کانٹینٹ کے ساتھ ملا کر ایک نیا لوگ دے سکتے ہیں ہمارے پر ایسے ایسی سورسز بھی ہیں اب ہر کوئی جنرلس بن کے ہے جیسے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا یو جی سی یو جی سی کانٹینٹ آپ کے پاس پاکستان پرس کانٹینٹ کی کوئی رسٹکشن نہیں ہے آپ جو دل چاہے بعد میں دیکھا جائے گا بعد میں سرکمسٹینسز آتے ہیں بعد میں فیڈبیک ملتا ہے ایک دم آپ لوگ پہلے اپلوڈ کریے چکے ہوتے ہو چیزوں کو جس کے پاس نیٹ ہے وہ جنرلس بن سکتا ہے اتنا آسان بنا دیا ہے انٹرنیٹ میں دنیا کو اور آن لائن جنرلزم کسی حد تک کہا جائے اگر ہم اس کو ڈس اڈوانٹیجز میں ڈالیں تو مزاق بن کے رہ گیا ہے اس کا جو دل چاہتا ہے چھاپ دیتا ہے اور اس سے جو بچارے پروفیشن جنرلسٹ ہیں طاہر ان کی ویلی تو کم نہیں ہوتی لیکن کسی نہ کسی حد تک ان کا موریل کسی نہ کسی حد تک ورکا ورڈ یوز کروں ڈاؤن ہو سکتا ہے ہوتا نہیں ہے انہیں ورڈ یوز کیا ہو سکتا ہے آئیے ڈیجٹل ویلیوز کون کون سی ہوتی ہے اکوریسی ٹھیک ہے اکوریسی ہونی چاہیے آنسٹی کے ساتھ آپ اپنی خبر کو ڈیجٹل پبلش کریں کپی رائٹ کا خیال رکھیں پیجرل آئیز نہ کریں اپنے سورسز کے لنکس بتائیے جو کسی اور کا کانٹینٹ ہے اسے آپ ڈسٹورڈ نہ کریں پرائیسی کا خیال رکھیں بیلنس ہوں ایسے خبریں نہ دی جائیں ایشوز کریئٹ کرتی ہوں اور ریلیٹ کرتی ہوں ایک دوسرے سے یہ سارے ڈیجٹل ویلیوز ہیں ان تمام باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے دوریسی دوریسی دیجئے دوریسی سے ہمانی کیا مراد ہے دیکھئے دیکھئے راوز ویریفیکیشن مہین چاہیے تمام باتوں کا آپ نے خیال لگنا ہوگا جب بھی آپ میوز کو پبلش کریں گے ٹھیک ہے دیکھئے ان شو کریں کہ وہ کانٹینٹ ویریفائیڈ ہے کوئی غلط ریپورٹنگ تو نہیں ہو رہی جو غلط بات کو بائیس تو نہیں ہی یہ وہی سارے رونز ہیں جو ایک نارمل جنرلزم کی کلاس میں آپ نے پڑھے ہوں گے ایک نارمل جنرلزم کے اوپر جو چیز لاغو ہوتی ہے وہی رونز ہیں اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے سوائے انٹرنیٹ پہ جانے کے کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے تصدیق ضرور کر لیا گئے گاہرے وہاں بھی خبر یہ تمہارا جنرلزم پر پہلا بنیادی اصول ہے کہ خبر شائع کرنے سے پہلے خبر کو عوام کی پروپٹی بنانے سے پہلے آن ایئر بھیجنے سے پہلے اس کی تصدیق کر لیں کہ جس ذریعے سے یہ خبر آئی ہے وہ ذریعہ ریلائیول ہے یا نہیں یعنی جس جگہ سے نیوز جو ہماری نیوز سورس ہے جس ذریعے سے ہم یہ خبر لی ہے وہ کہ صد تک سچ ہے یا نہیں اس چیز کا اندازہ آپ لوگوں نے پہلے کر لینا ہوگا دیکھیں سائبر جرنلسٹ کو کے اندر کیا کیا کالٹیز ہونی چاہیے یہ آپ کے سامنے پوری لسٹ شد بے آنسٹ فیر اس کی ریپورٹنگ انٹرپریٹنگ جو انٹرپریٹ جو حبر کر رہا ہو وہ پرفیکٹ ہو بلکل صحیح بات انٹرپریٹ کر رہا ہو کوئی اپنی طرف سے باتیں بڑا چلا کے پریزنٹ نہ کر رہا ہو یہ بڑی ایک امپورٹنگ بات پرنسیڈر کی جاتی ہے اسپیشل انٹرسٹ نہ ہو یعنی انبائیسٹ ہو یہ مطلب ہے یہاں پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوپی رائٹ کی بات کریں کیا میں نے آپ کے سامنے بات کر لی تھی خبروں کو نہ کریں خبروں کو کسی فیکٹس کو نہ کریں جو اوریجنل فوٹوگرائپس ہیں وہی جانے چاہیے فوٹو شاپ یوز کر کے چیزوں کو کو ٹیمپر نہ کیا جائے کیونکہ آپ کو ڈیجیٹر ٹیکنالوجی میں نے جیسے اس کلاس کے شروع میں کہا تھا کہ ایتھیکل ایشوز بہت زیادہ ہوگی ہیں آن لائن جانلزم میں کلیارٹی ہو جو جو ایمیج ہے وہ بلکل کلیر ہونی چاہیے ویجوالز کلیر ہونے چاہیے وہ ویجوالز آپ کی کلیر ہونے چاہیے چیزیں آپ کی کلیر ہونے چاہیے understand یہ بہت بیسک سی باتیں ہیں اگر آپ پرانے والے کلاسس کو جو آپ کی جانلزم کی کلاسس تھے اس میں صرف اور صرف آن لائن کا ورڈ یوز کر لینا تو یہ بغیر پڑے بھی یہ پیپر آپ نکال سکتے ہیں بس تھوڑی زی اکل مندی کی ضرورت ہوگی آپ کو ٹیکنیکل باتیں میں آپ کو سمجھاؤں گا وہاں ہی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آئی ہوپ یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے دوست اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سابر احمد کو اجازت دیجئے آئندہ لیکچر میں نئی باتوں کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ ٹیک کیر ٹیک ہوں ٹیک ہوں